بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ یاد نہیں آنے پر درود پڑھنا چاہیے جبکہ قرآن میں ہے اللہ تعالی تعالی یہ تعالی اور کنجی والا نہیں ہے اللہ تعالی لکھا ہے تعالی تیعین الیف لام اللہ تعالی لکھا ہے تعالی کنجی والا تو اللہ تعالی کچھ بھولنے پر اس کی یاد کرنے پہتا ہے بہت ہی صحیح بات کہی ہے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز بھول جائے نہیں یاد رہا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد یہ کہے یا سورہ قحب میں جو آیت ہے آیت کیا ہے اگر بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو کوئی چیز بھول گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن انشاءاللہ میں جاتا جانتا ہوں کہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی دعا ہے یہ بھی ذکر ہے پیارے رسول اللہ کا اللہ کا ذکر اس میں ہے اللہ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی تمام دعا کو تمام دعا کا آدھائی سے آپ کے لئے خرچ کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ کے اوپر صلات الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام و را خیر خلق ایمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اس کے بعد اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ محمد اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ محمد کہتے ہیں ہم اپنی جوا کا آدھائی حصہ آپ پر صلات پر خرچ کرنا چاہتا ہوں صحیح حدیث ہے تو پیارے رسول نے فرمایا خیر وہاں زد تفاہ خیر اچھا ہے لیکن اور زیادہ ہمارے اوپر صلات پر ہو تو اور زیادہ کار دو سلس اپنی صلات کا اپنی دعا کا حصہ آپ پر درود پڑھنے پر خرچ کروں گا پیارے رسول نے فرمایا اگر اور زیادہ کرو تب بھی خیر ہے کہتا اللہ کے رسول میں اپنے لئے اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں کروں گا پھر صلات پڑھوں گا آپ کے اوپر اللہ مسئلہ علیہ محمد وعالی محمد پیارے رسول نے فرمایا ایدن یکفیق اللہ وحمد دنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ دنیا والآخرت کے غم سے تمہیں آزاد کر دے گا تو گویا یہ ذکر بھی ہے اور صلات بھی اگر بھول گئے تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ